موسیقی موسیقی تفسیر سورہ التحریم مدنی صورت ہے دو رگوات اور بارہ آیات پر مشتمل یہ مختصر سی صورت ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی سکست نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اس کا وجہ تسمیہ اس حوالے سے کہ بلکل پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس چیز سے کیا لی ما تو حربو آپ نے حرام کیوں کر لیا تو گویا حرام کیے جانے کا تصور اور تحریم کا تصور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی خرمت اور تحریم کے لئے قسم اٹھائی تھی تو لہٰذا اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ التحریم اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ التحریم میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو خواتین اسلام کا تذکرہ آیا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ماریہ کپتیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک یہودی سردار خویئی بن اختب کی صاحب ذاتی تھی اور غزوہ خیبر جو سات ہجری میں روح نما ہوا غزوہ صلی اللہ خدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو امن میسر آتا ہے مشکین مکہ کے حملوں سے تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لشکر لے کر یہود جو فتنہ پرور اناثر ہیں ان پر حملہ مسلمانوں کو زبردست خیبر کی فتح اور غیبر کی فتح کے بعد حویئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت خویئی بن اختب قیدیوں کی سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں بخاری شریف کی حدیث اس دن ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آکے ایک لونڈی کا مطالبہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان لونڈیوں میں سے جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ تم منتخب کر لو انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنے لئے پسند فرمایا تو اس پر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمر کی نشاندہی فرمائی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخاب کی اجازت کے بعد سردار یہ خود کے سردار کی بیٹی سیدہ یعنی جو سردار ہیں ان کو یعنی حضرت صفیہ بنت خویئی بن اختب کا انتخاب کر لیا اور کچھ نے یہ بھی تجویز دیا کہ وہ آپ کے لئے زیادہ موضوع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے خوکم تھا کہ جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے سامنے آتے تھے ان کو سب سے پہلا کام جو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا تھا تو لہٰذا سب سے پہلے حضرت صفیہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے لئے حضرت صفیہ کو منتخب فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے سامنے یہ کہا کہ ان کو میرے سامنے لائے جائے جب حضرت صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا آپ نے ان کو دستور کے مطابق اسلام یعنی دین پیش کیا حضرت صفیہ نے اسلام قبول کر لیا اسلام کے قبول کرنے کے بعد بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ خود نکاح فرمایا اور ان صحابی کو ان کے بدلے ایک اور لانڈی جو ہے وہ دے دی بہرحال یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا حضرت صفیہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس مد میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سورہ حضاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نکاح بے اذن اللہ اس مقصد اور اس غرص کی تحت کروائے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمن دشمنی اور عدابت سے باز آ جائیں گے مسلمانوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دشمنوں کو دشمنی سے باز لانے کے لیے یہ نکاح کروائے گئے تھے کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان کا داماد بن جاتا تھا تو وہ اس کے آگے جھک جاتے تھے اس کے آگے جھک جاتے تھے اس کے آگے آجزی کرتے تھے اور اگر وہ مخالف ہوتا تو بڑے سے بڑے دشمن کی مخالفت تو دشمنی اور عداوت سے باز آ جاتے اس لئے تو وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے نا کہ نہ کوئی بیٹی رہے نہ ہمیں کسی داماد کے آکے جھکنا پڑے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نکاح جب کچھ ایسے یہود کے سرداروں کی بیٹیوں کے ساتھ کروائے گئے تو وہ صرف یہود کے سردار ہی نہیں وہ پورے کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت جو ہے اس سے باز آ گئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہوتی ہیں یہودی تھی یہودی سے کنورٹ ہو کے طائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور ہمارے ہاں کتنے واقعات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ حسن سلوک کے کتی خوبصورت وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے موجود ہیں ایک دن حضرت صفیہ کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ صفیہ کا قد ذرا پستا ہے حضرت صفیہ ذرا قد کی چھوٹی تھی اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی لیکن آپ نے اپنی ازواج متحرات ان کا تسکیہ کیسے کیا آج بھی قرآن کی آیت آئیت ہے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آکس نہ بچاؤ اپنے اہلے ایال کو بھی بچاؤ تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تسکیہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کیا کہ اگر اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو تلخ کریں تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پھر حضرت صفیہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ تشریف نہ آتی ہو وہ بہت زیادہ رو رہی ہیں زہر و قطار رو رہی ہیں تو راوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنسو پوچھتے چلے جا رہے تھے کتنی محبت ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے کتنا قرب ہے ازواج کو کتنا وقت دیا جا رہے اور کتنی اپنی افیکشن جو ہے اس کو ایگزیبیٹ اور دیمنسٹریٹ کیا جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آج کے امت کے مردوں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ ہے امت کے مردوں کے لیے تو نمونہ ہے ہی میرے اور آپ کے لیے کیا نمونہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق کے لیے ہمارے سکون کے لیے ہمیں ہمیں ہمارے شہروں سے توجہ اور محبت دلوانے کے لیے کتنے کتنے خوبصونے کتنے کتنے بہترین نمونے رقم کیے ہیں اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت صحیح محبت اور گہرے اتبا کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسوں بھی پوچھتے چلے جا رہے تھے اور مجھے رونے کی وجہ بھی پوچھتے جا رہے تھے ہاں شہروں کے سامنے بیویاں روتی ہیں تو وہ جھڑک دیتے ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا تمہارا رونا مجھے نہیں ہر وقت روتی بھی عورتیں اچھی لگتی ہر وقت نہ رونی شکل بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے آنسوں پوچھ رہے ہیں اور وجہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے صفیہ کیوں رو رہی ہے حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی کہ جو باقی ازواج متحرات ہیں وہ میرے مقابلے میں فخر جتاتی ہیں اور مجھے یہودی کہتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم تو دائرہ اسلام میں دیکھنا تم یہودی کی بیٹی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے آنسوں پہ پوچھے اور تسلی دیتے جا رہے ہیں کہ صفیہ تم نے انہیں کہہ دینا تھا یعنی اگر وہ تمہارے مقابلے میں تفاقر کر رہی رہی تھی تو تم نے انہیں کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے باپ حارون علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہرے تم مجھ سے بہتر کیسے ہو یعنی تم جو یہ وانہ پونے کی کوشش کر رہی ہو نا تم مجھ سے وانہ بھرگز نہیں مطلب کتنی محبت ہے کتنی حکمت ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے اور پھر وہ جو تفاقر جتانے والیاں ہیں ان کی نفی کا جواب بھی کیسا خوبصورت دیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک موقع پر ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو ہے نا ان کے سواری کا ایک اونٹ تھا وہ گم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ زینب آپ جتی دیر حضرت صفیہ کے پاس اونٹ نہیں ہے آپ ان کو اپنا اونٹ دے دیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک ہلکا سا جو خاندانی تفاقر تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں اس یہودی کی بیٹی کو اپنا اونٹ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنا ناپسند فرمایا کہ کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن لگاتار حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی تربیت اور تذکیہ کے حوالے سے خفا رہے اور آپ نے بات نہیں کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے تو یہ وہ گھرے لو وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے اس سے اپنی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ بہترین رائی بن کے دکھا رہے ہیں اور بہترین رائی کیا ہے جو اپنے اہل و ایال کی تربیت تذکیہ تعلیم حکمت قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ کرتا وہ نظر آتا ہے اللہ ہمیں ایسے رائی اطاف فرما اور ہمیں ایسی رائیہ بننے کی توفیق اطاف فرما دوسری خاندون جن کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے جن کے گرد یہاں پر واقعہ جو موجود ہے سورہ تحریم کا حضرت ماریہ کپتیا حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ کوئی چیوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حکمران مقوقس مصر کا جو حکمران تھا مقوقس اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعوتی وفود بھیجے تھے اور ہم نے غزبہ تبوگ سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بسرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی بھیجا گیا تھا اور شام والوں کو بھی بھیجا گیا تھا تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کا جو حکمران ہے مقوقس اس کو ایک دعوتی خط ارسال فرمایا تھا اور یہ خط آپ کو پتہ ہے کون لے کے گیا تھا حضرت حاطب بن عبی بلتا جن کا واقعہ ہم پیجے پڑھ چکے ہیں حضرت حاطب بن عبی بلتا کو مقوقس کی طرف دعوتی خط لے کر جو آپ نے ارسال فرمایا تھا مقوقس کی طرف بھیجا اب سب لوگوں کی ریسپونس فرق ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کی طرف دعوت نامہ بھیج جاتا تو نجاشی ایمان قبول کر گیا بہت سو نے کیا کیا رئیس بسرا کے رئیس شرجیل بن عمرو نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے وفت کا جو سردار تھا ان کو ہلاک کر دیا تھا اسی کی وجہ سے جنگ موتہ اور غزبہ تبوک کا معاملہ ہوا اور یہاں پر مقوقس ایمان تو قبول نہیں کیا تھا اس نے اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا لیکن اس نے ساتھ ہی کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی خط لے کر گئے تھے ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا کیونکہ یہ ایمبیسیڈر تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایمبیسیڈر کے ساتھ عزت کے ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ پیش آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فتن دو لونڈیاں بھی ساتھ حضرت حاطب بن نبی بلتا کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فتن بھیجی تھی اور ساتھ اس نے خط کے جواب میں ایک خط ارسال بھی فرما دیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں ایک نبی آخر الزمان کے آنے کا اظہار اور تذکرہ ہو چکا ہے لیکن مجھے اپنی کتابوں کو پڑھ کر یہ یقین ہے کہ اس کا ظہور شام یا مصر میں ہوگا یعنی اس نے یہ تذکرہ ضروری کیا تھا کہ ہاں ایک نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے لیکن اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہے بہرحال یہ ہونے کے باوجود اس نے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ پیش آیا دو لونڈیا جو ہیں وہ تو فتن ساتھ واپس بھیجی ایک حضرت ماریہ کپتیا اور دوسری حضرت سیرین تو یہ دو لونڈیا بھیجی گئی تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جو ہیں ان کو اپنے حرم میں داخل کیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ساتھ ہجری میں آتی ہیں اور آٹھ ہجری میں حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بطن سے جو کہ لونڈی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رکھی گئی تھی اور آپ نے ان کے ساتھ تمتوں کا معاملہ فرمایا شریعت کی خدود اور احکامات کے مطابق ان کے بطن سے آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ولادت جو بالکل چھوٹی عمر میں پھر فوت بھی ہو گئے اور دوسری جو لونڈی بھیجی گئی تھی ہیں حضرت سیرین اکثر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کچھ روایات میں حضرت ثابت بن قیس کا نام آتا ہے اور کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاتبیں وہی ہیں حضرت زید بن ثابت ان کا نام آتا ہے کہ ان کی خدمت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا بہرحال یہ دو جو خواتین کا تذکرہ ہے یہ سات اور آٹھ ہجری کے درمیان کا معاملہ ہے تو لہٰذا سورہ التحریم سات اور آٹھ ہجری کے درمیان نازل ہونے والی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم دیکھیں گے واقعہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیز کو اپنے لئے قسم کھا کر حرام کیا تھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر حرام کیا تھا بہت سے اصول جہاں وہ امت کے لئے واضح اور ہائلائٹ کیے گئے اب اس پنس و انظر میں اس صورت کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی آکے چلنے سے پہلے اللہ سبحانہ تلہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز دیکھئے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اللہ نے کہیں پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا باقی تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے ان میں سے بہت سو کو نام لے کر پکارا گئے یا عیسیٰ یا زکریہ یا ابراہیم یا موسیٰ یا نور انبیاء علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا گیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں قرآن گوائے کئی نام لے کر نہیں پکارا گیا آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا وہ ایک درجہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں ایک آجزی ہے انکساری ہے آپ نے فرمایا مجھے کسی نبی پر کوئی برطری یا فوقیت نہ دو یعنی ایک ایک درجہ قرآن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک محبت اور وہ انداز نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے آجزی اور انکساری کا طریقہ ظاہر کیا اور آپ نے فرمایا کہ کسی نبی پر مجھے فوقیت اور برطری کا طریقہ اختیار نہ کرو بلکہ صرف یوں کہو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا ایوهن نبی کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہن رسول کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہن مضمل کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہن مدفر کہہ کر پکارا لیکن نام نہیں اللہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب عقیدت احترام اور سب سے بڑھ کے اتباع اور مدد کی توفیق اتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یا یوہن نبیو لما تحرمو ما اہل اللہ حلقا آپ نے وہ چیز حرام کیوں کر دی جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی تھی اللہ نے پہلے سوال کیا اور پھر ساتھ ہی ایک اور سوال بھی کر دیا آپ نے وہ چیز کیوں حرام کی جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی تھی آپ ساتھ اللہ نے وجہ بھی خود ہی تجویز کر کے اس وجہ کو سوال بتا دیا کیا وجہ یہ تھی تب تغیر مرضوں تھی ازواج کا آپ اپنے ازواج اور اپنی ازواج متحرات کی رضا مندی اور خوشنودی تلاش کر رہے تھے اس لئے آپ اپنے کسی چیز کو حلال کرتا ہے چیز کو اپنے اپنے لئے قسم کھا کر حرام کر دیا معاملہ ازواج متحرات کی محبت اور رضا کے شوق میں آکے اللہ کی ایک حلال چیز کو اپنے لئے حرام کر دینے کا ہے تب سمجھ جائے گی جب ہم اس کے پیچھے بس اب انظر میں واقعہ سمجھیں گے اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا کچھ تفسیر میں آپ ایک واقعہ پڑھیں گے حالانکہ اس واقعے کی سنت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ واقعہ سہہ ستہ میں موجود نہیں ہے یہ واقعہ میں محض اس لئے بتا لیوں کہ شاید آپ کچھ تفسیر میں پڑھیں اور آپ کو علم ہو کہ یہ واقعہ سہہ ستہ میں موجود نہیں ہے واللہ عالم ایسی حقیقت تھی کہ نہیں لیکن صحیح احادیث سے بہر کیف یہ ثابت نہیں ہے واقعہ کیا تھا واقعہ حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسوسیئٹڈ ہے حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ عنہ ساتھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈی بنا کر توفتن بھیجی گئی تو آپ نے ان کو قبول کیا اور دوسری جو ان کے ساتھی ان کی بہن آئی تھی وہ اپنے دوسرے ایک صحابی کو ان کی خدمت پر معمور کیا گیا لونڈی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی یہ یہ صحابیہ بہت خوبصورت تھی اور روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے ان سے پہلے کسی کسی کا کسی خاتون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا اس سے پہلے ناگوار نہیں گزرا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں اور وہ خود فرماتی ہے کہ مجھے کسی اور ام المومنین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا ان سے پہلے ناگوار نہیں آئے تھے لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے یہ ناگوار ہوا مطلب یہ احساس رکابت کا جذبہ آیا کہ شہدیتی خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر ہوں گی اور آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہوں گی کچھ معاملہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حفظہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا ہے نا معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ اثر سے لے کے مغرب تک آپ نے برابری کے ساتھ بقس تقسیم کیا ہوتا تھا اور آپ ازواج مطاہرات کی حجروں میں تشریف لے جاتے تھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت حفظہ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف فرمان نہیں تھی جب آپ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے حضرت ماریہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر حضرت حفظہ کے حجرے میں بہاظر ہو گئی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تخلیہ بھی فرمایا حالانکہ وہ وقت کس کا تھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ حجرہ میرا تھا وقت میرا تھا اس میں تخلیہ کے ساتھ حضرت ماریہ کیوں خاصر ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبوب بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو ان کے حجرے میں حضرت ماریہ کے ساتھ تخلیہ میں رہنا ناپسند ہوا تو کچھ یہ جو روایات بتائی جا رہی ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا لی کہ اس کے بعد حضرت ماریہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے حالانکہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنا تمتو کے حوالے سے جائز اور خلال تھا آپ نے اس جائز اور خلال چیز کو اپنے لئے حرام کرنے کی قسم کھائی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کو رضا میں بدلنے کے لیے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ قسم کھائی لیکن میں بھی ربط آ رہی ہوں کہ بہت تھوڑی تفاصیل میں آپ کو یہ واقعہ آئے گا اور یہ واقعہ ساہ ستہ میں موجود نہیں ہے اصل واقعہ جو ساہ ستہ میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے مغرب تک اپنا وقت امہات المومنین میں برابر تقسیم کر کے سب کے دائروں سب کے حجروں میں برابر چکر لگاتے تھے اور سب کو برابر ٹائم دیتے تھے کچھ دنوں میں ایسا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت جہش کہ ہاں کوئی ایک شہد توفتاً کوئی شہد آیا وہاں تھا ظاہرہ توفہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے ان کے پاس ایک شہد تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھی آپ میٹھی چیزیں مرغوب رکھتے تھے تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو رسول اللہ تعالی عنہ کی پسندی گوشت کا خیال رکھتی ہیں وہ جو دستی کا گوشت ہے وہ بچا کے رکھتی ہیں تو اسی طرح حضرت زینب کو جب پتا چلا پتا ہی تھا کہ رسول اللہ تعالی عنہ کو میٹھی چیز پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے تو حضرت زینب اس شہد کو پانی میں گھول کر شربت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرماتی تھی آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیجی اچھی بیویوں کی صفت اپنے شہر کی پسند اور ناپسند کو جاننا کل ایک خاتون ایک بچی سے میں ملی اور پتا نہیں اسے کیا بات ہو رہی تھی تمہیں ایسے پوچھی تھی تمہیں شہر کو یہ پسند ہے پتا نہیں تمہیں شہر کو یہ پسند ہے پتا نہیں میں نے کہا چار سال تمہاری شادی کو گئے تمہیں بھی پتا ہی نہیں کہ اس کو یہ پسند ہے کہ نہیں پسند تو پھر میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا بہرحال ایک اچھی بیوی کے لیے اپنی شہر کی پسند کو جاننا یا نہ جاننا اور پھر صرف پسند کو جاننا یا نہ جاننا نہیں اس پسند کے مطابق طریقہ اور عمل اپنانا یہ اچھی بیویوں کی صفت ہے اور پھر اپنے شہر کی توازو کرنا اس کی خدمت کرنا اس کی خاطر کرنا اور اس کے پسند کے چیزیں ہاں سادگی کے دائرے کے اندر رہتے بھی اس کے لیے پیش کرنا یہ امہات المومنین کی بہترین سنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ جو شہد کا شہر بت پیش کرتی تھی اس کو تناول فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بس وہی چکر نا کہ وہ پینے اور پلانے کے چکر میں بس وقت کیا ہوتا تھا وقت تھوڑا سا حضرت زینب بنت جہش کے پاس فصولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ذرا سا زیادہ گزر جاتا سہرے وہ آپ تشریف لاتے تھے پھر شہد کا شربت بنایا جاتا تھا پھر پیش کیا جاتا تھا پھر پیا جاتا تھا اس میں کچھ گفتگو کے چکر میں کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ وہاں پس پین کرتے تھے اس پر وہ مہات المومنین وہ مہات المومنین جن کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عدل پر مقلف نہیں کیا اس کے باوجود آپ اتنا عدل کرتے ہیں یہ جب وقت میں تھوڑی سی زیادتی ہو گئی تو وہ دل میں رقابت کا جذبہ آگیا شیطان کہوں کا فتنے ڈالتا ہے اور سوکناپے کا جلاپہ چیز کیسی ہے سوکناپے کا جلاپہ تو وہ ہے کہ کسی ایک ام المومنین کی ہاں باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری ام المومنین کی طرف سے وہ حلوہ بنا اب تھالی آگئی تھی تو اس ام المومنین نے کیا کیا تھا ان کے گھر آپ کی باری تھی انہوں نے حلوے کی تھالی کو غصے میں آکے پھینک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آج ہی آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولادیں تمہاری دشمن ہیں تم ان سے ڈر جاؤ لیکن کیا کرو ان کو درگزر کرو ان کو ماف کرو ان کے ساتھ نرمی کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھالی کی کرچیاں اٹھاتے جا رہے ہیں حلوہ سمیٹھتے جا رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں سوکناپے کا جلا پائے تو لہٰذا آپ وہ دیکھیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہنا ایک ایک مرلا قرآن کی آیات کی پوری کی پوری تفسیر فراہم کرتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ جاتے تھے ادھر وہ چیز دوسری بیویوں کو شاک گزری اور دھڑے بندی بن گئی گروپ بن گئے کون سے گروپ بن گئے ایک گروپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں کہ ہم امہات المومنین دو گروپ میں تقسیم ہو گئی تھی یہ کون سے کون سے گروپ ہیں حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ یہ ایک گروپ بن گیا اور دوسرا حضرت زینم حضرت امہ سلمہ اور جو دوسری امہات المومنین اور آپ کے حرم میں خواتین ہیں وہ دوسرا گروپ بن گیا تو لہٰذا اب حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے باہمی گٹھ جوڑ کی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا آپس میں گٹھ جوڑ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی نا بہت زیادہ حلیم طبیعت بھی تھے اور بہت زیادہ نفیس طبیعت بھی تھے کہ ہم آئے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نا تو ہم انہیں کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد جو آپ اور شہد کا شربت جو آپ پیتے ہیں نا وہ شہد کے شربت کے پینے کی وجہ سے آپ کے مو مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر ایک خاص قسم کا پودا اور اس سے اگنے والا ایک خاص قسم کا پھول ہوتا ہے کہ جب اس کے پھول سے شہد کی مکھی رس چوس کر شہد بناتی ہے تو اس مغافیر کے پھول کی خوشبو بھی ایک خاص قسم کی سپیسیفائیڈ سی سمیل ہے وہ بھی شہد میں آتی ہے کتنی کو سمیل آ سکتی ہے اور وہ سمیل پانی کے اندر شہد کے شربت کے اندر کتنی آ سکتی ہے لیکن بس وہ مہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عائشہ نے بھی وہی وہی تذکرہ کیا کہ آپ کے مو مبارک سے مغافیر کس میں لاری ہے پھر یہی معاملہ حضرت حفظہ نے بھی اب اوپر نیچے جب امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا جیسے ایک طریقے سے ہلکا سے شکوا کیا کتنے نفیس طبیعت ہے کتنی پاکی کتنی طہارت کتنی صفائی اور امہات المومنین کی پسند خوشی کا کتنا زیادہ خیال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ازادی رائے کا کتنا اختیار ہے امہات المومنین کو جو مسئلہ ہے وہ کتنے کھول کے ہاں عدب کے دائرے کے اندر رہ کے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر نیچے امہات المومنین نے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا آپ نے قسم کھا لی اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد میں وہ شہد نہیں پیوں گا حالانکہ شہد کیا ہے فی شفاہ لیناس اس میں تو لوگوں کی لئے شفاہ ہے اللہ کی طرف سے حلال ہی نہیں ہے بلکہ بہترین مشروب اور بہترین چیز بھی ہے جو اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی اللہ نے اس بہترین بیماری ہو کے شفاہ رکھی اور یہ بہترین نعمت ہوں میں سے ایک نعمت بھی ہے تو لہٰذا وہ جو بہترین نعمت بھی دی جو شفاہ کا ذریعہ بھی دا جو سب سے بڑھ کے حلال تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرنے کی قسم کھا لی اصل میں بات کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جیس کا قسم کھا کے اپنے لیے حرام کرنا امت کے لیے موڈل تھا اور آپ نے جب کسی جیس کو حرام کیا تھا تو وہ امت کے لیے نمونہ بن کے امت کے لیے حرام ہونے کا طریقہ تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر سختی کا معاملہ اختیار کیا کیونکہ وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کھانے کی قسم کھاتے تو امت کے لیے حرام ہونے کا نمونہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا اللہ کے حرام کو اور اللہ کے حلال کو بدلنے کا امکان اور مجاز ثابت ہو رہا تھا اس لیے پھر بڑی سختی کے ساتھ آپ نے وہ چیز حرام کی کیوں جو میں نے آپ کے لیے خلال کی تھی ان الفاظ میں آپ کو پوچھا بھی گیا مواقصہ بھی کیا گیا اور وجہ بھی بتا دی گیا اچھا بیویوں کو رازی کرنے کے چکر میں یہ حلال اور حرام کو بدلنے کی قسم کھالی اچھا اب روک کر اس سے ملنے والے کچھ اصول دیکھیں سب سے پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزواج سے بہت عدل کرنے والے تھے بہت محبت کرنے والے تھے عدل کا بوجھ نہ ہونے کے باودود زبردست عدل کا نمنا قائم کرنے والے تھے ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ کا عملی نمنا پیش کرنے والے اصواج متحرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنی بے تکلفی ہے ازادی رائے ہیں کتنا محبت کا ایک محول ہے کوئی ان کو ڈانڈ ڈپکار لڑائی جھگڑے کا کوئی تصور ہی نہیں گھر محبت کا گہ بارہ نظر آ رہے ہیں پھر یہ پتہ چل رہا ہے بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک خطا اور نسیان کا معاملہ پیش آیا حیاتِ طیبہ میں ایک سے زائد موقع قرآن میں بتائی گئے کہ بشری تقاضوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی خطا کا معاملہ ہوا یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے بشری تقاضوں پر خطا ہوئی اسی طرح گزمہِ بدر میں قیدیوں کو جو فدیہ لے کر رہا کیا گیا تھا مشاورت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا اسی طرح پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور معاملات نے بھی جیسے عبداللہ بن عبی کا نماز جنازہ پڑھانا اسی طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زید بن حارس نے طلاق کا مشورہ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈر اور وہ خوف جو ملامت کا معاشرے کی طرف سے تھا آپ نے کیا کہہ دیا تھا نہیں تو اس کو روکے رکھ تو یہ جو بشری تقاضوں پر کچھ بھول چوک خطا کا معاملہ ہوا یہ کس چیز کی گواہی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضوں کی گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بشری تقاضوں کی گواہی کے لیے ان واقعات کو قرآن میں ذکر کیا گیا بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ خطا ہوئی تو اس کا قرآن میں تذکرہ کیوں کیا گیا یہ واقعہ ہوتا رونما ہوتا ہیپننگ ہوتی اللہ معاقصہ فرماتے اللہ اس کا وحی کے ذریعے بتاتے اور اس کو قرآن میں ہائلائٹ نہ کیا جاتا قرآن میں ہائلائٹ کیوں کیا گیا اس سے نعوذب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبہ نعوذب اللہ منظہ لکا کوئی کسی قسم کی رسوائی وغیرہ ثابت کرنا مقصد نہیں تھا مقصد آپ کی بشریت کو ثابت کرنا تھا آپ کی بشریت کو ثابت کرنا مقصد بشریت کو ثابت کرنا کیوں ضروری ہے دھو رائے عقیدے میں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں نبی کا بشر ہونا ثابت کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ نبی کے پیروکار نبی کو بشر سمجھنے والے الہ کے درجے تک نہ لے جائیں عیسی بن اللہ عزیر بن اللہ علوہیت کا معاملہ نہ آغاز ہو جائے اس لئے نبی کو بشر کہا جاتا ہے اور بشر بتایا جاتا ہے حقیدے میں اور دوسری بات ہے کہ نبی کو بشر اس لئے بھی رکھا جاتا ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایک نبی جسمانی لحاظ سے بشری تقاضوں پر ہونے کے باوجود اگر سارے کے سارے احقاماتِ الہی پر عمل کر سکتا ہے اور کر کے دکھا سکتا ہے تو ان احقاماتِ الہی پر عمل کرنا کوئی مافوقل فطرت لوگوں کا کام نہیں ہے ہیومنلی پوسیبل ہے اگر ایک بشر کر سکتا تھا تو وہ بشر تمہارے لئے موڈل ہے تم بھی عمل کر سکتے ہو تو یہ واقعہ اور اس سے ملتے جلتے بشری تقاضوں کی کمی کے واقعات قرآن میں اسی لئے رکھے گئے کہ آپ کا بشری تقاضہ ثابت ہو دوسری بات یہ واقعات اس لئے بھی قرآن میں رکھے گئے تاکہ بتایا جائیں کہ خطا کمی نسیان قطعی اگر محبوب سے محبوب سے بھی ہوگی تو معاقصہ اس پر بھی ہو سکتا ہے اللہمہ ہاں سپنا خساب بھی یسیرہ اللہ کی پکڑ اللہ کی گریفت اللہ کا حساب اللہ کے سوال اور اللہ کے معاقصے کا تصور سمجھانے کی حبیبِ خدا ہے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے لی ما تو حرمو سوال ہے کیوں کیا تھا حساب کتاب کا تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی معاقصے سے کوئی گریفت سے بری نہیں ہے کوئی گریفت اور معاقصے سے معاورہ نہیں ہے بلند نہیں ہے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کا طریقہ بتا دیا جائے کہ جب کوئی کمی کتا ہی ہو جائے اور اس کو ہائلائٹ کیا جائے تو نبیوں کا پسندیدہ طریقہ کیا تھا حیرالخوطہین اتب وابون کہ جب ان سے کمی ہوتی تھی توبہ کر کے اصلاح کرتے تھے تاکہ بہترین خطاکار بننے کا طریقہ نبیوں کی سنت سے ثابت کیا جائے اس لیے یہ غلطیاں کمیاں کتا ہیاں دکھائیں گئیں اور پھر اس لیے وہ یہ کمیاں کتا ہیاں دکھا کر قرآن میں قائم رکھی ہیں اور جاری رکھی گئیں کہ امت کے افراد اس بات پر شرع صدر ہو جائیں امت کے افراد اس بات پر شرع صدر ہو جائیں کہ حیاتِ طیبہ میں بِعِذْنِ اللہ کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر غیر ارادی طور پر کوئی کام کروائے گئے اور ہو گئے اور کوئی کمی کتا ہی ہو گئی تو اس کو قرآن کی آیات اور وحی کے ذریعے کریکٹ کر دیا گیا تھا آپ کی سنت کے نمونے اب محفوظ نمونے معصومن الخطا ہے آپ کی محفوظ صحیح حدیث میں کوئی خطا کا انصر قائم اور باقی نہیں ہے جہاں بشری تقاظوں پر خمیاں کتاہیاں خطائیں ہوئیں تھیں ان کا محاسبہ اور معاخصہ کر کے ان کی اصلاح کر دی گئی اور اس کے بعد باقی سنت کے نمونے بلکل پرفیکٹ ہیں آنکھ بند کر کے ان کا اتباع اتباع امت کے افراد کے لیے ممکن سہل اور آسان ہے بات سمجھ میں آئی اس لئے اس کو قرآن میں محفوظ کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بعد ایک اور چیز پتا چل رہی ہے کہ حلال اور حرام کا پیمانہ اور حلت اور خرمت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کو اپنے علاوہ کسی کو حبیبِ خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام اور خلال کو بدلنے کا اختیار اور مجاز نہیں دیا حرام اور خلال کا مجاز اور اختیار انما حرم علیکم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ حلال کو حرام یا حرام کو خلال بنانا وَمَنْ عَزْلَمُ مِمْمَنِ وَمَنْ عَزْلَمُ مِمْمَنِ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْقَاذِبَا وہ شخص سب سے بڑا ظالم اور ویسے بھی کھانے پینے کی ہلت اور خرمت کی اہمیت پتا چل رہی ہے کھانے پینے کی ہلت اور خرمت اس میں اگر کمی اور کتاہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی پشید و قاضوں کے مطابق تو ان پر بھی مواخذہ ہے کھانے کے حلال اور خرام کتاب الاتحما کتاب الاشربا ہم پڑھ چکے ہیں کھانے کے حلال اور خرام پہننے کے حلال اور خرام ان چیزوں کا کتنا زیادہ سخت احتمام کرنا ضروری ہے اللہ ہم حاسب ناقصہ بھی یہ سیرہ اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات جو پتا چل رہی ہے محبتوں کے پیمانے کو درست رکھنا کتنا زیادہ اہم ہے اہل و ایال کی محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آگئی پیچھے بھی تو ہم لگا دار یہی طرح سورہ حدیث سے اب تک پڑھتے چلے آئے محبت کا پیمانہ ہی تو سکھایا گیا ابھی میں نے آپ کو سورہ تقابن میں یہی تو کانسپ لطایا اب سورہ تحریم اس کامنگ کے پیک اب یہ کلائمیکس ہے سورہ حدیث میں بتایا گیا ان محبتوں کو چھوڑو گے نہیں چھوڑ کے بھاگو گی نہیں محبوب چیزوں میں رہو گے ان کو اللہ کی پسند سے حاصل کرو گے خلال طریقے سے حاصل کرو گے ان کی محبت میں حرام حاصل نہیں کرو گے حلال اور جائز طریقے سے خرچ کرو گے حرام طریقوں سے خرچ نہیں کرو گے ان محبوب چیزوں کو اللہ کی راستے میں بھی خرچ کرو گے تاکہ تم غبن کے دن کے خسارے سے بچ جاؤ یہ چیزیں تمہارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تمہارا مال تمہاری اولاد پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہاری ازواج اور تمہاری اولادیں کیا ہے تمہاری دشمن ہے ان سے بچ جانا پڑھا نا صورت اقابل میں یہ تمہاری دشمن ہے ان سے بچ جانا ان سے ڈر جانا لیکن ان کے ساتھ نرمی کرنا ان کو درگزر کرنا پھر بتایا گیا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ کیا ہے اللہ کے ساتھ سعودہ کرنے کیلئے خرچ کرو تو یہی بتایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اولادوں اور ان ازواج کو رازی کرنے کا شوق اللہ کو رازی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جائے ان کی ناراضگی سے بچنے کی خواہش اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی خواہش سے زیادہ ہو جائے ان کے سوالوں سے بچنے کی فکر اللہ کے سوال اور حساب سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہو جائے یہی تو معاملہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تب تک ہی مرضو آتا ازواج چکا اپنی بیویوں کی محبت اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لئے تم نے اللہ اللہ سبحانہ تعالی کے حلال کو حرام کر دیا یہ محبت کا پہمانہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر محبت اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ رہی اللہ کو رازی کرنے کا شوق اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شوق اللہ کی حساب کتاب سے بچنے کا شوق اللہ کے سوالوں کی فکر اگر تمام چیزوں پر غالب نہ رہی تو مواخصہ ہے پکڑ ہے حساب کتاب ہے پوچھ گچھ ہے ایمان کا بدل جاننا ہے اس لئے محبت کا پہمانہ بتائے گا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ معاملہ بگڑے گا دیکھ لیجئے یہ واقعہ موجود ہے اللہ ہمیں اپنی حقیدتوں کے پہمانوں کو درست رکھنے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہوا اینیہ سالکا حبکا وحب من یقبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا یہاں سے جی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑے خاص طریقے سے جھنجوڑ کے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرضی جو تھی وہ آپ کی بیوی کی رضا تھی اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کی کا کام اختیار کر لیا قد فرض اللہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اب اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتایا یقیناً اللہ نے فرض کر دیا ہے واسطے تمہارے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں یہ شہر سے بنا ہوا جو مشروب ہے یہ میں شربت ہے وہ میں نہیں پیوں گا حدیث میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو تمہاری لغ قسم ہے اس میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا لیکن جو تمہاری دانستہ قسم ہے اس میں تمہارا مواخذہ ہے اور دانستہ پکی کیوی قسموں کو توڑنے کا تصور موجود ہے حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب تم میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے کام کو کرنے یا کسی نیکی کے کام کو چھوڑنے کی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے قسم کے توڑنے کا کفارہ ادا کرے نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو حرام کرنے کی قسم کھائی تھی آپ نے صرف امت کو نہیں بتایا اپنا بھی نمونہ قائم کیا کیونکہ اللہ نے یاد دہانی کی کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم کو توڑنے کا طریقہ اللہ پیچھے بتا چکا ہے کیا ہے تین روزے رکھے جائیں گے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا یا دس مسکینوں کو عصد درجے کے کپڑے پہنائے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو قسموں کی پابندی سے نکل لے گا طریقہ تمہیں سکھا دیا اس کے حوالے سے برشی تقاظوں سے قطع ہوئی اس کے بعد جب مواخذہ ہوا آپ طائب ہوئے آپ نے اپنی قسم کا تفارہ دیا اصلاح کر کے جو حرام کیا تھا اس کو پھر خلال کر کے استعمال کرنے کا طریقہ ثابت کیا تاکہ ہر خطاکار کو توبہ کرنے کا نمونہ بھی ظاہر کر دیا جائے قسموں کا کفارہ یہاں پہ سیجیسٹ کر دیا گیا قسم کا تحریم کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہے اس میں تین آرہ موجود ہیں شعبی ربیع ابو سلمہ اور تمام ظاہریوں کی رائے یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کے لیے قسم کا کھانا ضروری ہے کہ جب تک قسم کے الفاظ نہیں ہوں گے تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوگی دوسری رائے دوسرا گروہ جو ہے جو کہ بہت سے اکثر مفسرین کی اور صحابہ اکرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ عام چیزوں کے لیے روز مرہ کھانا پینا اوڑنا پہننا آنا جانا ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں یا ڈے ٹو ڈے لائف کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو اپنے لیے حرام کرنے کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں ہے لیکن بیوی کے تعلق کے لیے قسم کھانا حرمت کے لیے ضروری ہے یعنی اگر قسم کھائی گئی کسی چیز کو حرام کر لیا تو قسم تو نہیں ہے اگر صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے فلان چیز کو اپنے لیے حرام کیا ہے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا صرف قسم نہیں کھائی تو پھر کیا ہے بس صرف یہ کہنا کہ میں نے فلان چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے اس سے وہ چیز خود سے خود حرام نہیں ہوتی یہ کہہ لینا کہ میں نے فلاں کھانے کو یا فلاں پینے کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے صرف بغیر قسم کے یہ کہنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی اور چیز کو استعمال کرنے سے پہلے کفارہ واجب الادا نہیں ہوتا لیکن بیوی کے ساتھ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے اس کو حرام کر لیا ہے یہ معاملہ نہیں ہے اس کے لیے قسم کھانا ضروری ہے تو ہی وہ حرام ہوگی اور پھر اس کو خلال کرنے کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ عطا کرنا بھی ضروری ہے تیسری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ کہہ دے حضرت اگو اکر حضرت عائشہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عبان سب کی رائے ہیں کہ کوئی شخص اگر محض یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں چیز کو حرام کر لیا ہے تو پھر وہ چیز قسم کی طرح اس پر حرام ہو جائے گی وہ چیز قسم کی طرح اس پر حرام ہو جائے گی اور اس کو اس کا کفارہ واجب بہرحال یہ تحریم کے حوالے سے تین آ رہا ہے اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک اور طریقہ کیا نظر آ رہا ہے بلکل وہی جو قرآن میں ہم نے سورہ بکرہ کی آیت پڑی ہنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ ہنہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ میاں اور بیوی شہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہے جیسے جسم اور لباس کا ہے اور جسم اور لباس کا پہلا تعلق کیا ہوتا ہے کہ جسم لباس سے قریب ترین ہوتا ہے جسم کے قریب لباس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں اور ہم نے تائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ حدیث بھی دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سب سے زیادہ ماں کا ہے اور قرب سب سے زیادہ بیوی کا ہے تو ایک شہر کو سب سے زیادہ قریب اپنی بیوی کے ساتھ ہونا ہے لیکن حق اور عطاعت سب سے زیادہ اپنی ماں کی کرنی ہے یہ بیلنس ہے نا جو اس حدیث میں سکھاتی ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واقعی اپنی بیویوں کے کتنے قریب نظر آرہے ان کے ساتھ راز نیاز بھیت سیکرٹس شیئر کیے جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی پھر جب اس بیوی نے کسی اور کو وہ راز ظاہر کر دیا کیا بات ہے ابھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایک بات راز کے طور پر بتاتا ہے تو بتائے جانے والے شخص کے پاس بتانے والے شخص کی چیز وہ کیا ہوتی ہے اس کی امانت ہوتی ہے امانت صرف مال ہی تو نہیں مال جائدات یہ چیزیں تو صرف امانت نہیں ہوتی آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جب تجھے کوئی شخص بات بتاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے یعنی اس کا دل نہ ہو کہ کوئی شخص سن لے گا اس بات کو اور یہاں پھر یہ کہ وہ کہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا تو وہ راز تیرے پاس شخص کا کیا ہے اس کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کی ان کی صفت ہوتی ہے منافقین کی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مطرمہ کو اپنے قرب اور اپنی بتانت کے حوالے سے ان کو راز بتایا اور ساتھی کہہ دیا کہ یہ راز کسی کو نہ بتائے لیکن دیکھیں شیطان کہاں کہاں کام کروا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے ربی آعوذ بکا من حمزات الشیاطین و آعوذ بکا ربی اے یخزرونی اس توا کو رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور معوضتین کو اپنے لئے لازم کر لیجی دیکھ لیں یہاں بھی شیطان حملہ کرنے سے نہیں چھوٹا یہاں بھی نہیں چھوڑتا اور ریسوں میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ مسئلہ فطری اور بشری تنازوں کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بیوی نے کیا کیا دوسری بیوی کو راز بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک تو اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اپنی بیوی کو دھرگزر کیا پیچھے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھو تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں تمہاری کیا ہیں عدوون تمہاری دشمن ہیں دشمنوں کو چھوڑ دو نہیں کیا کرو فحضرو ان سے بچ جاؤ ان کے فطنوں میں نہ پڑ جانا اور ان کے ساتھ نرمی کرو وہ جو راز کی بات بیوی کو بتائی تھی جب اس بیوی نے جا کے وہ راز کی بات دوسری بیوی کو بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبر دی تھوڑا سا جھڑکا یا ناپسند کیا اور تھوڑی سی سختی کا معاملہ کیا کہ میں نے جو راز دور میں بتایا تو تم نے کسی کو کیوں افشا کیا اور بہت سی معاملے پر درگزر بھی کیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے اس نے کس نے وہ بیوی جس نے راز کھولا تھا اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوبہ خبر ہے کیا پتا چل رہا ہے اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے خاموشی سے کیوی وَعَصِّرُ رُقَوْ لَكُمْ اَوِجْهُرُو تم بالکل پوشیدہ بات کرو یا تمہیں لانیہ بات کرو اللہ سب کو جانتا ہے اللہ یعلم من خلق وہ بھی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ راز کو افشا کرنا خیانت ہے اللہ افشا کیے وے رازوں تک کو جانتا ہے اللہ افشا کیے وے رازوں کو ناپسند کرتا ہے اللہ افشا کیے وے رازوں کی خیانت پر معاخضہ فرمائے گا اور یہ کیا ہے یہ منافقانہ رنگ ہے اور پھر ایک اور بات بھی تو پتا چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا تو آپ نے کیا فرمایا مجھے اللہ نے بتایا کوئی آپ کو اس چیز کی خبر وہی کے ذریعے دی گئی تھی پھر پتا چل رہا ہے آپ بشر تھے آپ بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا پھر میں وہی کہوں گی جب آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو یہ جو گلیوں کے کونوں کے چراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہوگا نہیں اچھا آپ کے پاس علم کیسے آیا تھا وہی کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی تھی کس بات کی گواہی ہو رہی ہے وہی ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو قرآن کے ذریعے سے پہنچائی گئی تھی وہی غیر مطلوب وہی خفی بھی وہ وقی ہے جو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جاتی قرآن کی آیات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتوں بہت سی رہنمائی بہت سی چیزوں کی خبر کے لیے وہی بھیجی جاتی تھی کس بات کا جواز ہے وہی غیر مطلوب وہی خفی کا تصور اور اس اس کو ہم تک کیسے پہنچایا گیا وہی غیر مطلوب کو حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا بات پتہ چلتی ہے حدیث اور سنت اور سورس بھی کیا ہے وہیِ الہی ہی ہے اللہ نے وہی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث اور سنت جس کا ذریعہ وہی ہے وہ بھی محفوظ ہے بیوی نے بات بتا دی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ علیم اور خبیر نے بتایا یہ کونسی دو ازواج متحرات تھیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جنہوں نے گھٹ چوڑ کیا باقی ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا اصل میں یہ مفسرین قرآن تھے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی قرید اور ٹو کے لیے نہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کے لیے یہ ہمیشہ قرید اور ٹو میں رہتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دو بیویاں کونسی تھی یہ میرا جاننے کی بہت خواہش تھی آگے بھی انہی کا تذکرہ آئے گا نا کہ یہ دو بیویاں تھی جن کے دل ٹیڑے ہو گئے اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے اور تم نے پشت پنائی کی ہے تو پھر اللہ تمہاری بنسبت اور بیویاں دیتے گا تو یہ دو بیویاں کونسی تھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش تھی کہ مجھے یہ پتا چلے کہ یہ دو بیویاں کونسی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہے کہ یہ حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم میں ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جو مزاج ہے ان کے روپ اور ان کے دب دبے کی وجہ سے مجھے کبھی یہ حمت اور کبھی یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے پوچھتا کہ یہ ازواج متحرات کونسی تھی کہتے ہیں کہ پھر ایک دن اتفاقا کچھ ایسا حال تھا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا سفر میں ذرا ویسے بھی کچھ بات کا موضوع اور گونفرسیشن اور گفتگو اور ذرا سے ایک قرب اور ریلیکس سا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا کہ ایک جگہ ہم رکے اور وضو کے لیے ہم دونوں رکے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ موقع ذرا دل بھی نرم ہے نماز کا وقت ہے ذرا کلوز ہیں بیٹھے وہ انفارملی وضو بھی ہو رہے کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں آئے کہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج متحرات نے گٹھ جوڑ کر لی تھی اس سے مراد کونسی ازواج ہے تو پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ سنایا کہ ان دو ازواج سے متحرات سے مراد اور یہاں پھر حضرت عمر نے وہی واقعہ جو میں آپ کو کچھ کافی حد تک پیچھے بھی سنا چکی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے واقعہ سنایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ جب مکہ سے حجت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کی مدینہ کے جو مرد ہیں وہ اپنی عورتوں سے کچھ دبتے بھی تھے اور ان کے ساتھ نرمی بھی کرتے تھے تو مدینہ کی عورتوں کے رنگ اور ان کے رویے دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ان کے رنگ میں رنگی جانے لگیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھار آیا تو میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر جب جھڑکا اور ہلکا سا برا بھلا کہا تو اس نے پلٹ کے مجھے جواب دیا حضرت عمر جیسا اگریسے بندہ اب بیوی پلٹ کے جواب دے گی تو بھلا کہاں جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں کہا کہ تم مجھے جواب دیتی ہے یہ مطلب میں تیرا شعور ہو تم مجھے جواب دیتی ہے اور غصہ آیا تو اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں میں اگر آپ کو پلٹ کے جواب دیتی ہوں جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے پوچھو اور دیکھو کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو جواب بھی دے اس سے نعوذب اللہ کوئی اس قسم کی نعوذب اللہ سبحانہ نعوذب اللہ کوئی بدخلکی کا معاملہ نہیں تھا لیکن ایک ہے جیسے آپس میں کانبسیشن کا طریقہ ان کے گھروں میں جاری رہتا ہے اور ان میں سے کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کیلئے روٹ بھی جاتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے گھر کا معاملہ تو بھولی گیا مجھے اپنے بیٹی کے گھر کی فکر ہوئی ظاہر ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہے کہتے ہیں میں فوراں حضرت حفظہ کے پاس گئے اور میں نے پوچھا یہ کیا ایسا ایسا معاملہ ہے یعنی جو بیوی نے مجھے کہا تھا کہ ایسے دونوں معاملے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس وقت ایسے تو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ مراد ہو گئی حفظہ مطلب تو تو ابھی ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ تو آج کے بعد اپنی پڑوسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے بارے میں کسی بدگمانی میں نہ رہنا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ کر رہی ہے and she gets away with it تو وہ تو نفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج متحرات سے زیادہ محبوب ہے تو ان کے معاملے میں کسی بدگمانی میں نہ پڑھی رہنا کہ تیرے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا آج کے بعد ایسے کام سے باز رہنا مطلب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک عدل ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولادوں اور اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے درمیان عدل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی اپنی بیٹیوں اور اپنے داماد کے ساتھ بسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر ہے اس موقع پر اور اپنی بیٹی کا معاملہ ہے لیکن وہی عدل کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور وہی عدل آگے بھی کرتے وہ نظر آتے ہیں اپنی بیٹی کی اس قلط ربی پر جھڑکتے ہیں اور ان کو چیک کرتے وہ نظر آتے ہیں بلکہ میرا وایات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تشریف لے گئے تھے اور حضرت عمی سلمہ کو بھی پوچھا اور ان کو بھی تعقید کی اور حضرت عمی سلمہ نے کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہلکہ سا رشتے کا تعلق تھا دور کی رشتہ تھا حضرت عمی سلمہ سے اور حضرت عمی سلمہ نے اس چیز کو بہت ہی مائنڈ کیا اور ان کو بھی ناغوار گزرا اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تو ایک عجیب سے شخص ہے وہ تو بالکل ذاتی معاملات میں بھی انٹرفیر کرتے ہو اور مداخلت کرنے سے باز نہیں آتے حضرت عمی سلمہ نے وہی ہے نا وہ جو واقعہ کہ میرا حمس آیا گیا اور اس نے آکے میرا دروازہ دستک دیا پورا واقعہ سن چکے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ وہ میرا انساری حمس آیا تھا ایک دن وہ جاتا تھا ایک دن میں جاتا تھا تو جس دن اس کی باری تھی وہ آیا اور اس نے زور زور سے میرا دروازہ دستک دی اور کہتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا کہ شاید شاید غصان نے حملہ کر دیا اور پھر جب میرے دروازہ کھولا اور میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے اور میں نے کہا نا مراد ہو گئی پرباد ہو گئی حفظہ پھر مسجد نبی تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ مسجد نبی کے سہن کے باہر بیٹھیں اور حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کنکریاں پھینک رہے ہیں جیسے سٹریس میں اور ٹینشن میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہونے کی درخواست ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اور پھر بالہ خانے میں تشریف لے گئے تھے اور جب سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ایک مہینے کی ایلہ کا طریقہ اختیار کیا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضرت انس کی روایت سے بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہات المومرین کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں رشک اور رکابت میں مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ بید نہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرما دے اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو یہ بھی منع فرمایا ہے کہ تم یہ جو گٹھ جوڑ کر رہی ہو تم جو جتھے بندی کر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کر رہی ہو بائید نے کہ وہ تمہیں اطلاق دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیویاں دے دیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر حضرت عمر نے ازواج متحرات کو یہ سمجھایا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اطلاق دیں اور اللہ اس سے بہتر بیویاں آتا فرما دے اور بالکل جیسے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایتے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اگلی آیات میں فرما دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خواتین جنہوں نے راز کولا تھا جنہوں نے جتھے بندی کی تھی ان کو مخاطب ہو کر کہا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں نا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے اس کے بعد جبرائیل اور تمام سوالے ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ تھی ہیں اور مددگار ہے باید نہیں اگر تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب بیویوں کو طلاق دے دی تو اللہ اسے ایسی بیویاں عطا کرے گا جو تمہارے بدلے میں تمہارے بدلے میں بہتر ہوں گی بالکل وہی ورڈ جو حضرت عمر نے فرمائے تھے یہ وہی ہے نا حضرت عمر کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہوتی ہے اللہ نے بہترین بیویوں کی صفات کیا بتائیں جی کیا ہیں صفات ایک دفعہ پھر اچھی بیویوں کے گلے میں جو مالا ہے اس کے موطی کون سے ہے اچھی بیوی کی پہلی صفت خوبصورت اونچی لمبی پڑی لکھی مالدار باپ کی بیٹی نہیں نا پہلی صفت مسلمات اور میں آپ کو بتاؤں جو میں نے آپ کو معاشرے کی پسند کے پیمانے بتایا ہے نا ان کا دور دور سے بھی اس مالا میں نام ہی نہیں آرہا اچھی بیویوں کی پہلی صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سیدھی نہیں ہوگی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر بیویاں دے دوں گا بہترین بیویوں کی صفات مسلمات وَلَا تُنْكِهُ الْمُشِّقِينَ مشرکات مشرک عورتوں سے نکار نہ کرو مسلمات بہترین بیویاں ہیں مسلمات بھی کیسا ہے سر تسلیم خم کرنے والیاں دائرہ اسلام میں تاقن ہونے والیاں اُدخِلُوا فِسِّلْمِ قَافَا کرنے والی مسلمات مُؤْمِنَات اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے والیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے اُن کی ماننے والیاں پھر کیسی قونِتا دن فرما برداری کرنے والیاں قنود کی حالت میں رہنے والیاں کس کی فرما برداری اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے شہروں کی فرما برداری کرنے والیاں حدیث نے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں کیسے ہوتی ہیں تمہاری وہ بہترین بیویاں جنہیں تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تمہاری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں وہ کیسی ہیں وہ جنہیں تم حکم دو تو تمہارے حکم کی عطاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت کریں تو اچھی بیویوں کے صفت قانتات فرما برداری کرنے والی تائبات توبہ کرنے والی یہ جو سارے سیگے آرہے نا کانتات وہ فرما برداری کرتی ہیں نہیں فرما برداری کرنے والیاں مطلب ہمیشگی ہے دوام ہے اللہ کو کونسا عمل پسند ہے ایک آت دفعہ کا نہیں اللہ کو عمل کونسا پسند ہے جس میں کیا ہے جس میں دوام ہے ہمیشگی ہے سبت قدمی ہے تائبات ایک آت دفعہ توبہ نہیں کرتی کیا کرتی ہے تائبات روٹین میں جب ان سے غلطی ہوتی ہے کمی کتائی ہوتی ہے تو کسر سے توبہ کرنے والی عابدہ دن کبھی کبھی کوئی کوئی عبادت نہیں کرتی کہ کوئی روزے رکھ لیتی ہیں رمضان کے یا توڑی بہتی نمازیں پڑھ لیتی ہیں لگا تائبات عبادت کرنے والیا سائخات روزہ رکھنے والیا سہیے بات دن وعبکارا شوہر دیتا یعنی شوہر دیتا آج ہمارے معاشر میں متعلقہ ہونا بیوہ ہونا تو ایک دھبا ہے شوہر دیتا سہیے بات دن ان کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے لیکن آج دیکھیں اچھی بیویوں کی صفت میں اور صفتوں کے ساتھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شوہر دیتا ہوں وعبکارا آپ کے باتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی ساری ازواج متحرات سیبات تھی باقی ساری کے ساری ازواج متحرات جو ہیں وہ شوہر دیتا تھی حضرت امی سلمہ ہے حضرت وہ سب سے جو محبوب بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت قدیچہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جن کی اتنی محبت ہے کہ بعد میں ان کو یاد کر رہے ہیں ان کی بہن کی آواز سننے پر آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں ان کی سہیلیوں کے گھروں میں صدقے کی بکری کا گوشت آ رہے ہیں وہ بیوی ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو شوہر تھے تو لہٰذا ان سے بیوہ ہو چکی ہے تو آپ بھی دیکھیں کہ صحیح بات ہونا کوئی کمی نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ابکارا اور باکرا کماریا اچھی بیویوں کے صفات بتانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ سکھانے اور مہات المومرین کی تربیت کرنے کے بعد اب پھر ایک اور نسخہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ تحریم خب و شہوات مال بیٹے اہل و ایال اور محبوب چیزوں کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے سکھانے کا الٹیمیٹ پیک ہے جہاں ہم نے پیچھلے سارے رویہ دکھائے گئے ان کو چھوڑنا نہیں ان کو حاصل کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے ان کی محبتوں کو دوسری محبتوں پر غالب نہیں کرنا اب ایک اور طریقہ سکھایا جا رہے ہیں میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا اس میں ایک اور طریقہ سکھایا جا رہے ہیں جہاں ان کی محبتوں کو میں تمام محبتوں پر غالب نہیں ہونے دوں گی وہاں پھر ان کے ساتھ میں معاملہ کیا کروں گی یا یوہلزین آمنو اے ایمان لانے والو محبتوں کے پیمانوں میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا جہاں تم نے پیچھے اب تک یہ سیکھا کہ اپنے ان محبوب ماں باپ بہن بھائی بچے بیویاں ان تمام کی محبت کو تم نے اللہ کی محبت پر غالب نہ کرنے کا درس لے لیا لیکن ایک اور بات یاد رکھنا ان سے محبت کا انتاز اس میں بے اتدالی بھی نہیں ہوگی اس میں بھی غلط طریقہ نہیں ہوگا بے جا لاد پیار سے ان کو بگاڑنا بھی نہ اور وہ جو یومت تغابن کے نقصان اور خسارے سے تم اپنے آپ کو بچانے کا تربیت پیچھے سورہ تغابن میں سیکھ چکے ہو اب صرف اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کی کوشش نہ کرنا جن سے تم محبت کرتے ہو تمہاری محبت کا تقاضہ تم سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ان اہل و ایال محبوب افراد کو بھی جہنم کا لکمہ بننے سے بچانے لینا اس جہنم کا ایندن بننے سے بچانا جس کا ایندن پتھر اور لوگ بنیں گی اور ان کے اوپر بڑے سخت اندخوب فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم کی نا فرمانی نہیں کرتے اور وہ ہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے اب یہ ان محبوب رشتوں کے ساتھ وہ رشتے جن کو کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے اپنی اولادوں کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بناو اپنی اولادوں کے ساتھ دل کی تنگی نہ کرو اپنی اولادوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کرو اپنے ازواج کو رازی کرنے کے شوق میں اللہ کی رضا کو پیچھے نہ پھینکو وہ سب کو سکھایا گیا اب یہ بتایا گیا تمہارا ان سے محبت کا ایک اور تقاضہ ہے ہم کی آگ سے بچانے کا احتمام کرو یوم التغابن میں خسارے سے صرف اپنے آپ کو نہیں ان کو بھی خسارے سے بچانے کی کوشش کرو یہ تمہاری محبت کا لازم طریق اپنی محبت کے بے جا لاد پیار میں بگاڑ کہ ان کی دنیا کو جنت بنانا نہیں ان کی آخرت کو جنت حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرو یہ ہے محبت کا صحیح حق ان کو حقوق اللہ سکھاؤ ان کو حقوق اللہ بات سکھاؤ ان کو حسن معاملات سکھاؤ ان کو حسن اخلاق سکھاؤ حقوق اللہ سکھاؤ تاکہ یہ بابو صلاة میں سے گزرنے والے خوش نصیب بن جائے ان کو جہاد کیلئے پیش کرو تاکہ بابو جہاد کے حق دار بن جائے ان کو روزے دار بناو روزے کی تربیتیں کرو تاکہ بابو سیام میں سے پکارے جانے والے بن جائے ان کو ان کو نمازی بناو تاکہ جنت کی کنجی تیار کرنے والے بن جائے ان کو حسن اخلاق سے آراستہ کرو تاکہ میزانِ عدل میں ساروں سے بھاری عامال ان کے نام آمائے عامال میں شامل ہو جائے ان کو حقوق اللہ بات سکھاؤ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا ان کو حسن اخلاق اور حسن معاملات سکھاؤ تاکہ خود بھی بچو اور یہ بھی بچ جائے تاکہ اس جنت میں سب اہلِ خانہ مل کر اس جنت کی نعمتوں کے مزے اٹھائیں اور اس دن کی ناختوں اور سرور سے پیزیاب خود بھی بچو کہیں ایسے نہ اور صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے رو ان کو نمازی بناو ان کے ہاتھوں سے صدقے دلواؤ ان کی زکاتوں کی تربیت کا احتمام کرواؤ وہ صدقہ جو جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے صرف خود نہ دو اپنے بچوں کو بھی اس کا عدی بناو یاد رکھئے بچوں کی تربیت میں ایک چھوٹا سا نسخہ جہاں اپنی زکاة دینی ہے جہاں صدقہ دینا ہے اپنا دینا جانے والا صدقہ اپنے بچے کی ہاتھ سے دلوائیں اس کو وہ لطف بھی آئے گا اس کو وہ احساس بھی ہوگا پرزیت کی امپورٹنس بھی پتا چلے گی اور یہ انشاءاللہ اس کے گوشت اور جسم کو بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت طریقہ بتایا آخرت کی فکر کرو انتہائی سیلفش طریقہ ہوگا انتہائی سیلفش ماں باپ ہوں گے جو اپنی آقبت کی فکر کریں اپنے یوم التغاب ان کے خسارے سے بچنے کی کوششیں کریں لیکن اپنی اولاد کو تجارت کا یہ طریقہ ہی سکھانے میں اپنی اولاد کو طریقہ ہی تجارت کا بتانے سے غافل رہیں اپنی اولاد کو اس دھوکے سے نکالنے والے ہی نہ بنیں اللہ اللہ ہماری رہنمائی فرماؤ اللہ ہماری رہنمائی فرماؤ ہمیں طریقے سکھا کہ ہم اپنی اولاد کی بہتری تربیت کرنے والے والدین بن جائیں اللہ ہمیں وہ والدین بنا جو بہترین نمونے قائم کرنے والے والدین بن جائیں اللہ ان کو بہترین علم کے ساتھ عمل کی طرف رہنمائی کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کیلئے صدقہ جاریہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اب ultimate بات ان اولادوں کے ساتھ سکھا دی کہ final چیز یہ ہے کہ محبت میں آکے ان کو بکار نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اپنی محبت ازواج متحرات کے بعد اگر اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا طریقہ نظر آتے تو کتنی محبت ہے ہار آتا ہے یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کس کو دیا اپنی نواسی کو دیا اپنے نواسوں سے محبت ہے اتنی محبت ہے کہ محبت کا اظہار بھی ہو رہے ہیں اپنے کندوں پہ بٹھا رہے ہیں نماز میں اٹھا رہے ہیں گود میں بٹھا رہے ہیں سر کو چوم رہے ہیں خوش پول کر رہے ہیں بوس سے لے رہے ہیں سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ تربیت پی جاری ہے بے جا محبت اور لاد پیار نہیں ہے بے جا طریقے کئی نظر نہیں آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طریقہ کیا فرماتے ہیں اے فاطمہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچھا لو متنبی کیا جا رہے ہیں اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچھا لو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ میں تمہیں متنبی کر سکتا ہوں فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے گھر سفر سے واپس تشریف لاتے تھے مدینہ مسجد نبی میں دو نفل پڑھنے کے بعد سب سے پیاری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بیٹی کی گھر تشریف لے جاتے تھے لیکن ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ریشم کا کپڑا لٹکا دیا گیا ہے آپ نہ پسند کر کے واپس آ جاتے ہیں بیجا کا لاد پیار نہ کرنا بیجا کی تعریفیں نہ کرنا یہ ہے وہ تربیت خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی اس عیش کی زندگی اور اس غفلت کی زندگی اس دھوکے کی ٹٹی سے بچا کر اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ کا لکمہ بننے سے بچا لو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے جاتے ہیں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ چاندی کے کنگن اپنے دونوں بیٹوں کو پہنا رکھے تھے آپ نے اس کو نہ پسند فرمایا آپ نے اس کو نہ پسند فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے وہ کنگن اتار کے ان کو پتھر اور اینٹوں سے مار مار کے ان کو کرش کر دیا کہ میرے باپ کو پسند نہیں ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تمہیں سے ہر شخص رائی ہے اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اپنی بہترین رئیت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نے فرمایا اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے بچاؤں جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت نہایت تندخو اور سخت کی فریشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں اس وقت کہا جائے گا اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو اگر ان حب و شہاوات کی ڈیلنگ اور ریلیشنشپس میں اس رب پسند طریقے میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو توبہ کرو اور توبہ کیسی کرو اللہ کو توبہ تو پسند ہے اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں خیر الخاتین الطوابون بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا توبہ اللہ کی طرف توبہ کرو فائنی اتوبو میں توبہ کرتا ہوں فکل یومن میاں تمرہ میں سو دفعہ توبہ کرتا ہوں تو توبہ تو اللہ کا بڑا پسندیدہ حمل ہے لیکن یہاں پہ اللہ ایک خاص قسم کی توبہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کونسی توبہ توبہ نسو کا روٹ پڑھ ہے نون سواد حا نسو حا کا مطلب ہے خیر خاہی سے کرنا اور خلوص خیر خاہی اور خلوص توبہ تو نسو کا مطلب ہوگا وہ توبہ جو خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہے اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہے محض نوکے زبان سے توبہ 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 دل میں کچھ بھی نہیں استغفراللہ کی تسبیح دل میں کچھ بھی نہیں نہیں یہ توبہ نہیں خلوص کے ساتھ کرو دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ روٹے وے رب کو راضی کرنے کیلئے کرو توبہ 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 تو نسو کیا ہے حسد عبی بن کام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ تو نسو سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے قصور ہو جائے ظاہر ہے بشر ہے قصور تو ہوگا نا آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی سے قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو اپنے گناہ پر نادم ہو اور پھر شرمندگی سے اللہ سے استغفار کرے اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرے اللہ زینا طوبو و اسلخو یہ ہے توبہ کے بعد اصلاح کرنا اور اس کام کو پھر سے نہ کرنا اصل میں توبہ تو نسو یہ ہے اور یہی مطلب حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی مطلب بتائیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ تو نسو کیا ہے فرماتے ہیں کہ توبہ تو نسو یہ ہے کہ آدمی گناہ کی توبہ کے بعد گناہ کے ارتکاب تو در کنار گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا سمجھ آئیے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ توبہ تو نسو تو ایسی توبہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا کرنا وہ تو نزدیک بھی نہیں ہے نا گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا یہ ہے توبہ تو نسو اور حضرت علی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی ایک بددو تھا اب رستے بھی گزر رہا تھا اور وہ جلدی جلدی استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ وہ جو واقع میں بساؤں کا میں نہیں کہتی وہ غلط ہے اگر دل کی گہرائی سے ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے یہ سب کو بتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو وہ رستے سے گزر رہا تھا اور وہ توبہ استقفار کی الفاظ جو ہے نا وہ جلدی جلدی سے ادا کر رہا تھا تو حضرت علی نے فرمایا یہ تو توبت القاذبین ہے یہ تو توبت القذبین ہے جھوٹوں کی توبہ کا طریقہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا پوچھا گیا کہ صحیح توبہ کیا ہے آپ نے فرمایا توبت النسو اور پھر پوچھا گیا کہ توبت النسو کیا ہے آپ نے فرمایا اس پر چھے چیزیں ہیں سب سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہونا سب سے پہلی چیز نادم ہونا دوسرے بات جن فرائض سے غفلت ہوئی ہے ان کو ادا کرنا اسلاح تیسرے جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنا چوتھے جس کو تکلیف ہوئی ہے اسے معافی مانگ لینا واہ یہ ہے توبہ پانچوہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ عظم کر لینا کہ وہ گناہ کا عادہ نہیں کرے گا اور چھوہ اس کے بعد اپنے نفس کو اپنی رب کی عطاعت میں گھلا دینا یہ ہے توبت النسو حضرت عمر رضی اللہ ان کے مطابق جو ایمان لائے ہو توبہ کرو توبت النسو بید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دور رہا ہوگا بلکل ہم نے سورہ حشر میں بھی پڑھا نا کہ جو لوگ پل سرات پر گزر جائیں گے ان کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ کیوں کہیں گے مومنین کو جب ان کا اعمال اعمال نامہ ملے گا اور ان کے آگے اور ان کے دائیں دائیں نور دور رہا ہوگا وہ یہ دعا کیوں کریں گے میدانِ خشر میں کافروں کو منافقوں کو میدانِ خشر میں پل سرات میں اندھیرے میں ٹکریں مارتے ٹٹولتے ٹھوکریں کھاتے جہنم میں گرتے جب دیکھیں گے تب وہ خوف زدہ ہوں گے وہ کیوں دعائیں مانگیں گے ایک تو نور ویسے بھی مطلوب چیز ہے نور ویسے بھی پسندیدہ چیز ہے نور میں روشنی میں چلنا ویسے بھی پسندیدہ ہے لیکن ظاہر ہے جب وہ نور سے محروم اندھیروں میں ٹٹولنے والے اور اندھیروں میں ٹکریں ماننے والوں کا انجام نظر آ رہا ہوگا اور وہ تڑپ رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھی نور دو اور وہ مانگ رہے ہوں گے اور وسسکیاں لے رہے ہوں گے تو ان کا انجام دیکھنے کے بعد یہ دعائیں کریں گے اللہ جب تک اس نور کی ضرورت ہے تب تک اس کو پورا کرنا نور کن کے لئے پورا رہے گا جنہوں نے اس نور کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اللہ اس کے اتمام میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق قطع فرمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قفار اور منافقین سے جہاد کرو سنت عبا میں بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ کیا کرو واغلوس علیہ ان کے پر سختی کرو سنت عبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سختی کا مطلب کیا ہے ان کو کوئی حکومت نہیں دیا جائے گا اسلامی ریاست میں ان کوئی اہدے نہیں دیا جائیں گے ان کو کوئی اقتدار نہیں دیا جائے گا ان کی گواہیاں قبول نہیں کی جائیں گی اور ان کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیا جائے گا اللہ کافروں کے معاملے میں نو اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سوالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنی شوہروں سے خیانت کی ازواج متحرات ان کو پہلے بھی جھنجھوڑا گیا ہے اور اب پھر بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے حضرت حاطب بن حبی بلتہ نے بھی خیانت کی تھی یا امہات المومنین میں سے ایک نے راز بتا دیا تھا آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کی خیانت کتنی بڑی بات تھی کہ اس وقت مدینہ کی ریاست میں اور اوپر سٹریٹیجیکلی کتنے اہم اہم راز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے تھے اس لئے بہت زیادہ سختی سے امہات المومنین کو اس راز کو افشا کرنے پر جو ہے وہ تمبی کی گئی اور اس کو خیانت قرار دیا گیا اور پھر مثال دی جاری ہے کہ دو نبیوں کی بیویاں تھی حضرت دوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام ان کی بیویاں نے خیانت کی تھی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کو کچھ بھی کام نہ آسکے کیا کیا پتا چل رہا ہے لہا ما قصبت و علیہا مقتصبت ہر ایک کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص حضرت نو کیا ہے اولوالعظم نبی ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والے ان کے ساتھ بھی ایک بیوی کا تعلق اتنے بزرگ اور اتنے زبردست اولوالعظم نبی کے ساتھ بھی ایک عورت کا تعلق اور اتنا قریب رشتہ ازواج کا تعلق نجات کا ذریعہ نہیں بنا نجات کس لئے ہے اِنَّا لَزِينَا آمَنُوا آمِلُوا سوالِخَات ہر ایک کے لئے وہ یہ ہے جو اس نے خود اپنے لی کمایا کسی نیکوکار سے نیکوکار کسی بزرگ سے بزرگ کسی عبادت گزار سے عبادت گزار کسی بڑے سے بڑے عالم مفتی فقی کے ساتھ رشتہ تعلق نصب یا اس کی شاگردی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی کسی بڑے سے بڑے عابد کی بیعت بھی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی نجات کا ذریعہ صرف علم عمل اور وہ عمل جو عمل متقبلہ ہے وہ ہی بنے گا اللہ ہمار جنہ منا نار پھر کیا پتا چل رہا ہے کہ خیانت کتنی نام پسندیتا چیز ہے کیونکہ خیانت کس کی بنیاد ہے خیانت نشانی ہے داغ ہے دبا ہے نفاق کا نفاق کا انجام ہے ایک نبی کے گھر کے اندر اگر نفاق ہے تو اس کا مواخصہ ہے اس پر عذاب ہے نفاق کی نفاق کا انجام پتا چل رہا ہے خیانت کا کی نا پسندیت کی اور قراہت سمجھ میں آ رہی ہے یہ دونوں دونوں جو ازواج ہیں حضرت نوت علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نو علیہ السلام کی بیوی یہ یاد رکھے گا ناؤزباللہ کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی ان دونوں سے خیانت کا معاملہ ہوا تھا حضرت نوت علیہ السلام کی بیوی نے تو خیانت کیا کی تھی کہ جب وہ مہمان آئے تھے اور ان کے شہر نے ان کو منع کیا تھا کہ ان مہمانوں کی خبر قوم تک نہ پہنچانا تو خیانت سے شہر کا راز قوم تک ان جوان نوجوان مسافر فرشتے جس شکل میں آئے تھے ان کی خبر قوم تک پہنچا دی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نے جو صاحب ایمان لوگ تھے جو مٹی بر جماعت چالیس لوگوں کی جماعت جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی مخبری ظالم قوم کو کی تھی تو گویا ان دونوں بیویوں کا جو گناہ نظر آ رہا ہے خطا نظر آ رہی ہے وہ شہروں کے راز افشا کرنا خیانت کا طریقہ اختیار کرنا اہمیت مزید سمجھا رہی ہے شہروں کے رازوں کو قائم رکھنا کتنا ہے راز بزاتے خود امانت ہے لیکن شہر کا راز ان امانتوں سے بھی زیادہ بڑی امانت ہے پھر ان دو ازواج کے بعد ایک اور واقعہ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے یعنی کافروں کے لیے تو وہ دو بیویوں کی مثال ہے نا کہ اگر اللہ کی حکمات کی نفی کرو گے تو نبی سے اتنا بڑا قرب بھی کافروں کسی کو بچائے کا نہیں اور مومنوں کے لیے مثال ہے اتنی بڑی مومنہ کی کہ اتنے بڑے اکفر القافرین کے ساتھ بھی تعلق ہوگا تو وہ عذاب کا ذریعہ نہیں بنے گا اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی تھی جب اس نے دعا کی تھی میرے رب میرے ہاں اپنے ہاں میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم قوم سے مجھے نجات دے ہاں جنت مانگنی ضروری ہے جنت اللہ ہی سے مانگی جائے گی جنت کا حرس جنت کا شوق شغف رکھنا اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ اور وطیرہ ہے لیکن حضرت عصیہ انہوں نے صرف کیا جنت مانگی تھی کتے پیارے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا کتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس دعا کو قیامت تک محفوس کر لیا لیکن کیا صرف جنت مانگی تھی اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب دعا کیا صرف دعا تھی نہیں وہی ہے جو اللہ نے پیچھے فرمایا تھا ہمیں بتایا تھا کیا میں تمہیں ایک سودا بتا دوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا یہ سودا کر رہی ہے صرف دعا نہیں ہے جنت کے خصول کے لیے اللہ سے تجارت کرنی ضروری ہے قیامت کے غبن سے بچنے اور یوم التغابن کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کرنا اور ان کی قیمتیں پیش کرنی جان اور مال کی ضروری قیمت پیش کی تھی حضرت عیسیہ نے اور جب کوئی قیمت پیش کر دے تو کتنے بڑے کافر محول میں کیوں نہ ہو کتنے بڑے کافر کے ساتھ منصوب کیوں نہ ہو جو قیمت ادا کر دیتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور جو قیمت ادا نہیں کرتا چاہے کتنے نیکوکار کے ساتھ منصوب کیوں نہ ہو وہ جنت کا حق دار نہیں بنتا جنت رشتوں نصب تعلقات اور محول سے نہیں جنت ملے گی اپنی سوداگری سے اپنی تجارت سے غبن کے خوف سے بچنے کے لیے کیوی تجارت جان اور مال ان اللہ اشترہ من المومنین اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور مالوں کا جو سودا کی ہے جو یہ قیمت دیکھا اس کے لیے جنت کیش ہے جو اللہ کو قرض قصنہ دے گا کوئی مال میں دے گا کوئی اولاد میں دے گا جو دل کی تنگی میں نہیں آئے گا یہ ہے حضرت آسیہ جو تنگ نہیں ہوئی تھی کیسے تنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے تنگ نہیں ہوئی تھی کہ گھر بہت بڑا تھا محل بہت بڑا تھا کیا ہوا تھا جب فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دامت دبانگ دہن دی جس نے قبول کیا تھا حضرت آسیہ حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا تھا فرسٹ لیڈی آف فیرون تھی اس خاتون وہ یہ خاتون اس علاقے کی مصر کی فرسٹ لیڈی تھی اور اس دین اسلام اور دین توحید کے خلاف اٹھ کون رہا ہے فیرون مخالف ہو رہا ہے اب ایسے طور میں ایسے حالات میں جب فیرون خود اسلام اور دین توحید کی مخالفت کے لیے اٹھ رہا ہے این اس کی نظر کے نیچے اس کی اپنی خوابگاہ میں اس کی اپنی محل میں اس کی اپنی قوم کی فرسٹ لیڈی جب اسلام قبول کر کے رب موسیٰ و حارون کا اعلان کرتی ہے تو فیرون نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا روکنے کے لیے محبت بھی پیار بھی لاد بھی توفے بھی دیئے ہوں گے مائل بھی کیا ہوگا قائل بھی کیا ہوگا دھمکیاں بھی دی ہوں گی خوف زدہ بھی کیا ہوگا مارہ پیٹا بھی ہوگا سبھی کچھ کیا ہوگا اکفر القافرین نے کیا 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 کچھ نہیں کیا ہوگا اور پھر ظلم کی انتہا یہ ظلم کی انتہا جب کی تھی تب یہ معاملہ آیا تھا لیکن حضرت آیسیہ کا اس ساری کے ساری چیزوں پر دل تنگ نہیں ہوا تھا رضا اور رغبت کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں پرتاشت کرتی نہیں تھی کیونکہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب تھی دنیا کی سزاؤں کا فکر نہیں تھا دنیا کی ملامتوں کی فکر نہیں تھی جنت کو جنت کو کھو دینے کا غم سب سے بڑا غم تھا اور جہانم کی فکر سب سے بڑی فکر تھی یہ محبتوں کا فکروں کا غم کا پیمانہ جب بدل جاتا ہے تو ہی سودے ہوتے ہیں حضرت آیسیہ جب مان کے نہیں دیتی تھی تو پھر فیرون نے ایک دن تنگ آ کر کیا کہا تھا حکم دے دیا تھا کہ حضرت آیسیہ کو سولی چڑھا دیا جائے حضرت آیسیہ کو سولی چڑھا دیا گیا تھا دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں کیل ٹھوکر سولی پر لڑکا دیا گیا تھا وہاں پر بھی وہاں پر بھی جب فیرون نے پوچھا کہ بتا رب موسیٰ اور رب حارون کا انکار کر دی ہے تو وہاں پر بھی احد کے الفاظ موجود تھے فیرون نے تنگ آ کر یہ حکم دیا تھا کہ تیر مارے جائیں تیر کہاں مارے گئے تھے پہلے تخنوں پر جو پاؤں کی نبزیں ہیں ان پر پاؤں کی خون کی شریانیاں جہاں نبز ہوتی ہے پاؤں کی تخنوں پر وہاں تیر مارے گئے تھے پاؤں پر سے خون بہتا چلا جا رہا تھا لیکن زبان پر اللہ اللہ کا نام جاری تھا یہ ہوتا ہے محبتوں کا بیمانہ اور یہ کہ اللہ کی جنت کا سودا اپنی جانوں اور اپنی مال سے سودا کرنا دنیا کا گھر پسند نہیں ہے اتنا بڑا فیرون کا محل ہے یہ پسند نہیں ہے جنت کے جنت کے اس محل کی طلبگار دنیا کے حاکموں کا خوف نہیں ہے اللہ احکم الحاکمین کی خوف بھی ہے اسی کی محبت بھی ہے نہ اس حاکم کا خوف ہے اس حاکم کا خوف ہے نہ اس حاکم کی محبت ہے اس حاکم کی محبت ہے نہ اس شہر کی محبت ہے اس حاکم کی محبت ہے یہ ہے محبت و خوف اور فکر کا پیمانہ پھر فیرون نے حکم دیا کہ ہاتھوں کی کلائی کی نبز کے اوپر یہاں پر تیر مارے گئے کلائی کی نبز کے اوپر تیر مارے گئے خون کے قطرے ٹپکتے چلے جا رہے تھے پاؤں سے بھی ٹپک رہے ہیں کلائیوں سے بھی ٹپک رہے ہیں اس وقت زبان پر حضرت آسیہ کی یہ دعا تھی رب ابنی لعیندہ کا بیتن اللہ بڑا قدردان ہے اللہ بڑا قدردان ہے جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اتنی قدر زادہ کرتا ہے جس نے اتنی بڑی قربانی دیتی اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے قائم رکھ دی قیامت تک کے لیے جو سورہ تحریم پڑے گا جو اٹھائیس میں سے پارے کے اختتام پر پہنچے گا جو محبتوں کے پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے محبتوں کے پیمانے کی اختتام پر یہ محبت کی داستان اللہ سے محبت کی داستان اس کے زبان پر ضرور آئے گی اللہ محبت کا طریقہ سکھا دے اللہ فکروں کی اصلاح کا پیمانہ سکھا دے حضرت آسیہ نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالی نے حق میں قبول فرمائی اور دعا کتنی پیاری ہے اے میرے رب میرے ہاں پس مجھے اتنا بڑا محل نہیں چاہیے مجھے دنیا کا یہ شان و شوقت والا عوض اقتدار والا محل مجھے نہیں چاہیے اپنی جنت نے میرے لئے ایک محل بنا دے اور فیرون کے حمل سے مجھے بچا لے ظالم قوم سے مجھے نچاتے اللہ کیا ہے اللہ دعائیں سننے والا ہے اللہ مجبوروں کی مظلوموں کی اور اللہ ہدایت مانگنے والوں اور جنت کے حصول کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیں جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی اپنی طرف سے اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کے کتابوں کی تستیر کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی محبت کا پیمانہ دنیا کی دنیا کی تعریف دنیا کی نیک نامی دنیا کی شورت کی محبت جو تھی اس پر اللہ کی محبت غالب ہے دنیا کی نیک نامی اپنی شورت کی خواہش اپنی نیک نامی کے چرچوں کی خواہش جو ہے اس پر اللہ کی محبت غالب تھی دنیا کی بدنامی کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر تھی جس کی محبتوں اور فکر کے پیمانے دروستوں وہی کامیابی اور فلا پانے والے ہیں حضرت مریم اتنی بڑی آزمائش آئی اتنی بڑی تکلیف میں ڈالی گئیں حمل ہوا راضی بر رضا رہتی ہیں سر تسلیم خم کرتی ہیں اللہ کے حکمات کے اطاعت کر کے اس بچے کو لیے مزدی میں واپس آتی ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے دنیا میں بھی اللہ کی رضا آخرت میں بھی اللہ کی رضا ہوئے آپ دیکھیں کہ سورہ التحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ازواج متحرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میوچل طریقہ جو ہے وہ سکھا ہے ازواج متحرات کا آپس میں طریقہ خیانت راز سب کچھ بتانے کے بعد پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار قسم کی خواتین کا تذکرہ فرمائے اور ان چار تذکروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتینِ اسلام کو تقریباً ہری نمونہ دکھا دی ہے دو عورتیں ہیں جو نیک مردوں کے نکاح میں ہیں جن کو اچھا محول ملا ہے جن کو نیک محول ملا ہے جن کو صالح محول ملا ہے پھر دو ایک عورت ہے جس کو محول کفر کا ملا ہے ظلم زیادتی کا ملا ہے اللہ کی نفرمانی اور سرکشی کا محول ملا ہے بیاہی ہوئی خواتین کا بھی تذکرہ ہے کماری کا بھی تذکرہ ہے جوان کا بھی تذکرہ ہے بڑی عمر والیوں کا بھی تذکرہ ہے یا ہر قسم بھی خاتون کا تذکرہ آ گیا ہر سیچویشن کا تذکرہ آ گیا کہ ہر سیچویشن میں کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا آج کسی کو نیک گھرانہ ملے گا کسی کو اللہ کا شاید نافرمان گھرانہ مل جائے لیکن یاد رکھئے گا ضروری کامیاب وہ نہیں ہوگی جس کو نیک ہی گھرانہ ملے گا وہ عورت جو جیسے بھی گھرانے میں رہتی ہے جب خود نیکی پر جمتی ہے کامیاب وہی ہوتی ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ آپ یہ دیکھیں کہ جب فیرون جیسا اتنا بڑا اکفر والکافرین سب کافروں میں سے بڑا کافر سب ظالموں میں سے بڑا ظالم اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا تھا اس سے بڑا جلاب کوئی ہو نہیں سکتا تھا اس سے صفاق کوئی ہو نہیں سکتا اس سے بڑا کافر کوئی ہو نہیں سکتا اس سے بڑا مشرق ہو نہیں سکتا ایسے ایسے شوہر کے عقد نکام میں رہنے والی بھی اگر بکشی جا سکتی ہے ایسے شوہر کے عقد نکام میں رہنے والی بھی نجات پا سکتی ہے بلکہ اللہ کی اتنی محبوب ہو سکتی ہے کہ کامل لڑتوں کی فیرست میں شامل ہو سکتی ہے آج کوئی شوہر فیرون سے زیادہ متکبر فیرون سے زیادہ سرکش فیرون سے زیادہ جابر اس سے زیادہ بڑا کافر نہیں اگر ایسے گھرانے میں ایسے محول میں ایسے ظلم اور زیادتی اور استبداد کے محول میں رہ کہ کوئی اپنا دین اپنا ایمان اپنا اسلام اور اپنے رضا رب کی رضا کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی آخری دموں تک گزار سکتی ہے تو پھر عورتوں کے لیے اور خباتین اسلام کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے نیکوکار گھرانے کی عورت بھی تبھی بچے گی اگر خود اسلام پر عامل ہوگی اور گناہگار گھرانے کی خاتون بھی تبھی بچے گی اگر خود اسلام پر عامل ہوگی ایک کماری بچی بھی تبھی بچے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی اور ایک شوہر دیدہ اور نکاح والی عورت بھی تبھی بچے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی ہر کیٹیگری دکھا دی ہر زاویہ دکھا دیا ہر سیچویشن بتا دی لیکن یہ اصول سمجھا دیا کہ اگر تغابن کے دن سے بچنے کی طلب لے کے نکلو گے بچو گے سب صرف اور صرف اپنے ازواجی مسائل کو رب کی حکامات کے مطابق محبتوں کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرو گے خود بھی بچو گے اہل خانہ کو بھی بچانے کی کوشش کرو گے تو کامیاب ہوگے فلاہ تب ہی پاؤ گے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی یہ کامل خواتین کی فہرست میں دو خواتین کا نمونہ اور مثال ہمیں دکھائی اللہ اپنے اخلاق اور سوارنے کی توفیق عطا فرماؤ اللہ عبادات میں حسن پیدا کرنے والی خوش نصیب بنا اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے شہروں کی اطاعت دین کے معاملات میں کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ بہترین بیویوں کی صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے اللہ تُو نے دنیا میں گھر دیئے اللہ جنت کا بہترین محل بھی اتا فرما دے اللہ اس محل کا حریص بنا دے اللہ اس محل کو ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں میں بسا دے اللہ جنت کے محلات کو ہمارے دلوں میں بسا دے اللہ اس کی خوشبو ہمیں اپنے گھروں کے آنگن میں محسوس کرا دے اللہ اس کے لئے اپنے تن مندھن اپنے اوقات اپنی صلاحیت اپنی اولادیں اپنے مال سب کچھ پیش کرنے کی توفیق کتاب فرماتے رب ابنی لیندکا بیتن فی الجنہ رب ابنی لیندکا بیتن فی الجنہ رب ابنی لیندکا بیتن فی الجنہ اللہم آجھرنا من النار اللہم آجھرنا من النار اللہم آجھرنا من النار ربنا لا تزی قلوبنا مرد اس حدیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہمہ بابی حمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغبرکا بنا توب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین